انڈیا نے 30 ملین ڈالر کی رقم جو ہے وہ مختص کی ہے کہ وہ ایسی جو ہے وہ تخریب کاری کرے گا کہ پاکستان بی سٹیبل ہو پاکستان عدم استحقام کا شکار ہو تاکہ سی پیک کے منصوبوں کے اوپر جا وہ عمل نہ ہو سکے لیکن انشاءاللہ تعالی انڈر ڈی ڈیڈرشپ اور میاں نوازی مجودہ حکومت اور پی ایم ایل این جو ہے وہ ان منصوبوں کو بھی جو ہے وہ مکمل کرے گی مجھے آج کی ڈیویلمنٹ سے جو راجہ ریاض صاحب یہاں پہ پیپرز پارٹی کے لیڈر آف دیا پوزیشن رہے پیپرز پارٹی کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں پالیمانی لیڈر رہے پنجاب اسمبلی میں سینئر وزیر رہے پیپرز پارٹی کی طرف سے ایسے لوگوں کا پیپرز پارٹی کو چھوڑنا یہ اس بات کا غمازی ہے کہ پیپرز پارٹی کا پنجاب میں چپٹر کلوز ہو رہا ہے اور اس چپٹر کو کلوز کرنے میں پہلے شاہ محمود قریشی نے ایک بنیادی کردار ادا کیا تھا اب انتہائی گنونہ کردار جو ہے وہ چودری اعتزاز احسن صاحب ادا کر رہے ہیں راجہ ریاض کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے میں چودری اعتزاز احسن جو ہے وہ انڈریکٹلی ملوث ہیں چودری اعتزاز احسن نے چیف جسٹس کی بہالی کی مومنٹ میں بھی پیپرز پارٹی کو نقصان کنچایا تھا اور آج بھی چودری اعتزاز احسن امران خان کے فرنٹ مین منکی جس قسم کی جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں وہ سیاست جو ہے وہ پیپرز پارٹی اور پیپرز پارٹی کے چیرمین آصف علی زرداری کی جو افہام و تفہیم کنسینسس اور ریکنسیلیشن کی جو سیاست ہے اس کی مکمل طور پر نفی ہے اگر یہی حلہ گلہ یہی انتشار یہی افرہ تفریح جو ہے وہ پیپرز پارٹی کی سیاست ہے تو پھر لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پیپرز پارٹی میں رہ کے یہ کام کریں پھر اس کام کے لیے جو ہے وہ پی ٹی اے زیادہ زیادہ موضوع جماعت ہے تو یہ سارا اپوزیشن کا ملک کو سیاسی طور پر عدم استحقام کا شکار کرنے کا اجندہ ہے اور صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے پاکستان آگے نہ بڑھ سکے تاکہ لوگ فرسٹریٹ ہو کے ان کے اوپر جو ہے وہ یقین کر لیں یا ان کو اپنا جو ہے وہ نجات دہندہ سمجھ لیں لیکن انشاءاللہ تعالی نہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے اور میاں نواز شریف کی ذات کے ساتھ بھی ان کا کوئی ذاتی طور پر اختلاف نہیں ہے اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے خاتبے سی پیک اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جو ایک لیڈرشپ میاں نوازشی بھائیہ کر رہا ہے وہ ان کو کھٹک رہی ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ سوال اور جواب کا معاملہ ہے نہیں آپ اپوزیشن کا جو ہے وہ دیکھیں اس کا رویہ پہلے دن انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کی میٹی بننی جائی ہے موسیقی موسیقی موسیقی